آج جس جگہ کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور کی موتی مسجد السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید موتی مسجد ستاروی صدی کی ایک مذہبی امارت ہے جو لاہور قلعے میں پنجاب پاکستان کے اندر واقع ہے یہ ایک چھوٹا سفید سنگ مرمر کا دھانچہ ہے جسے مغل شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کیا تھا اور شاہ جہان کے مہماروں نے اس میں ترمیم کی تھی اور لاہور فورڈ کمپلیکس تک ان کی نمائیاں توصیات جیسے شیش محل اور نولکھا پاویلین میں سے ایک ہے یہ مسجد لاہور قلعے کے مغربی جانب مرکزی دروازہ عالمگیری گیٹ کے قریب واقع ہے اردو زبان میں موتی جواہر کو کہا جاتا ہے جو مذہبی دھانچے کے لیے ایک قابل قدر و قیمت کا تیعین کرتا ہے مغل بادشاہوں کے درمیان جواہرات کے عام ناموں پر مساجد کے نام رکھنا ایک قائم عمل تھا اس طرح کی دیگر مساجد جیسے کہ مینہ مسجد اور نگینہ مسجد شامل ہیں یہ دونوں مساجد آگرہ کے قلعے میں واقع ہیں اور شاہ جہان کے دور حکومت میں سولہ سو سینتیس میں مکمل ہوئیں سولہ سو تیس اور سولہ سو پینتیس کے درمیان تعمیر کی گئی مسجد موتی نامی مساجد میں سے پہلی مسجد ہے باقی جو شاہ جہان آگرہ کے قلعے میں اور لال قلعہ میں اس کے بیٹے اورنگزیب نے بنائی تھی مغل سلطنت کے بعد مسجد کو سکھ مندر میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور رنجیت سنگھ کی سکھ کانفیڈریسی کے دور میں سکھ راج کے دوران اس کا نام موتی مندر رکھ دیا گیا تھا بعد میں رنجیت سنگھ نے بھی اس امارت کو سرکاری خزانے کے لیے استعمال کیا سکھ سلطنت کے خاتمے کے بعد جب انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے قیمتی پتھروں کو چیتھڑوں کے ٹکڑوں میں لپٹا اور دیگر انونٹری کے ساتھ مسجد کے اندر بکھرے مخملی پرس میں رکھا امارت کو بعد میں اپنی ساپکہ حصیت پر بحال کر دیا گیا اور مذہبی آثار کو قریبی بادشاہی مسجد میں محفوظ کر لیا گیا تھا دیوان آم چکور کے شمال مغربی کونے میں واقع یہ ڈھانچہ شاہ جہاں کے زمانے کے مغلفن تعمیر کا نمونہ ہے یہ مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جو مکرانہ سے لائیا گیا تھا اگوارہ ہموار اور امدہ شکلوں کے ساتھ دبے ہوئے محرابوں اور منسلک بیلسٹر کالموں پر مشتمل ہے مسجد میں تین اوبری گمبد ہیں پانچ خلیجوں کے دو گلیارے اور ایک قدر بلند مرکزی پشتاک یا مستطیل فریم والا پورٹل ہے یہ پانچ محراب والا اگوارہ اسی طرح کی دیگر مساجد سے ممتاز کرتا ہے جس میں تین محراب والے اگوارے ہیں چھتوں کے استثناء کے ساتھ اندرونی حصہ سادہ اور چار مختلف تردیبوں دو آرکویٹ اور دو ٹریبیڈ میں سجایا اور ڈیزائن کیا گیا ہے تو ناظرین یہ تھی موٹی مسجد کی مختصر سی تاریخی اور جیوگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ